یہ سادھاراً خبر نہیں ہے دوستو یہ خبر بہت بڑی ہے Association of Democratic Reforms نے سپریم کورٹ میں موڈی سرکار کے اس فیصلے کو چنوتی دی ہے جس میں موڈی سرکار نے چناو آیوکتوں کے چناو سے Chief Justice of India کو باہر کر دیا تھا یاد کیجئے گا دوستو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور یہ فیصلہ کیوں آیا تھا کیونکہ سوال اٹھ رہے تھے چناو آیوکت کی نشپکشتہ پر یاد کیجئے گا سپریم کورٹ نے کن تلخ لفظوں کا استعمال کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایسا چناو آیوکت چاہیے جس میں ٹین سیشن جیسے لوگ ہوں جس میں اس بات کا ڈر نہ ہو کہ ہمیں پردھان منطری سے بھی سوال کرنا اور اسی کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب جو چناو آیوکت کے اندر جو تمام آیوکت ہیں ان کا جو چناو ہوگا اس میں تین لوگ ہوں گے پردھان منطری نیتا وپکش مگر موڈی سرکار اپنی اسرکشہ کے چلتے اپنے ڈر کے چلتے اس فیصلے کو پلٹ دیتی اب چناو آیوکتوں کا جو چناو ہوگا اس کا فیصلہ کون کرے گا پردھان منطری نیتا وپکش اور کیندری کیابنٹ کا ایک منطری ابھی پندرہ تاریخ کو یعنی پندرہ مارش کو چناو آیوکتوں کا چناو ہونا ہے کیوں کیونکہ ارن گویل نے وقت سے پہلے استیفہ دے دیا ہے ان چناو آیوکت جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں دو لوگوں کا چناو ہونا ہے اور اب چناو کریں گے پردھان منطری ادھیر رنجن چودری جو کی نیتا وپکش ہیں اور کیندری کیابنٹ کا کوئی منطری یعنی کی نشپکش چناو تو بلکل بھی نہیں ہوگا association for democratic reforms نے اسی بات کو چناو دی دی ہے مگر آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ آخر چناو آیوک کی نشپکشتہ کو لے کر اتنی بحث کیوں ہو رہی ہے آخر سوطنتر بھارت کے اتحاس میں چناو آیوک اتنے نشلے ستار تک کیوں آ کر گر گیا ہے کیا وجہ ہے کہ اب اس کے معاملوں کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی جا رہی ہے اور یہی نہیں سپریم کورٹ انہیں پھٹکار بھی لگاتا ہے یہی وجہ ہے کہ چناو آیوک کی نشپکشتہ پر سپریم کورٹ کو فیصلہ سنانا پڑا تھا جسے پلٹ دیا تھا موڈی سرکار میں آج میں آپ کے سامنے بتلانے والا ہوں کہ لوکتنتر کے لیے یہ کمزور چناو آیوک کس طرح سے خطرہ بن گیا ہے یہ چناو آیوک جو وپکش کی نہیں سنتا یہ چناو آیوک جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے نتمستق ہے اور صرف اس کا کام کرتا ہے مگر سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مدہ لے کر آئے ہوں دوستوں جو وپکش اٹھا رہا ہے ترنمول کانگریس نے اسے اٹھایا ہے مدہ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں مائے گاو ویب سائٹ میں موڈی سرکار نے ایک نیا شگوفہ چھوڑا ہے فرسٹ ٹائم ووٹرز کے لیے اور فرسٹ ٹائم ووٹرز سے یعنی جو ووٹرز پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہیں ان کے لیے جو نیا کارکرم ہے اس کا نام ہے میرا ووٹ دیش کے لیے میرا پہلا ووٹ دیش کے لیے اب آپ کہیں گے اس میں کیا دکت ہے اس میں دکت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں جو ٹی ایم سی کے سانسد ساکیت گوکلے بھی اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم ووٹرز یعنی جو پہلی بار ووٹ ڈال رہے ہیں ان کی ساری جانکاری موڈی سرکار جو ہے جھٹا رہی ہے انگریزی میں اسے کہتے ہیں ہارویسٹنگ آف انفرمیشن اب آپ کہیں گے کہ اس سے کیا پرابلم ہے اس میں پرابلم یہ ہے دوستوں جب آپ کی ساری جانکاری جب آپ کی ساری نجی جانکاری بانک اکاؤنٹ سے لے کے فون نمبر سے لے کے آپ کہاں رہتے ہیں جب یہ تمام جانکاری سرکار کے پاس ہوگی ووٹرز کو ٹارگیٹ کرنا ووٹرز پر نشانہ ساتھنا آسان ہو جاتا ہے مدہ کیا ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے دوستو مائے گو ویب سائٹ پر آپ جاتے ہیں تو میرا پہلا ووٹ دیش کے لیے آپ کو پرتگیہ اور جیسی آپ پرتگیہ لیتے ہیں دوستو آپ کے سامنے کئی چیزیں سامنے اُفھر کر آتی ہیں مثلا آپ کا ایمیل آئی ڈی آپ کا نام آپ کا موبائل نمبر آپ کا ڈیٹ آف برٹ آپ پرش ہیں یا مہلہ ہیں آپ کس راج سے ہیں کس زلے سے ہیں اور آپ کا ایڈریز بھی آپ کا ایڈریز بھی اس کے ذریعے جھٹایا جا رہا ہے مگر بات وہاں نہیں رکھتے اس کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے نیم آف دی بینک اکاؤنٹ بینک نیم اکاؤنٹ نمبر اکاؤنٹ نمبر اور پھر آئی ایف ایسی کوڈ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ بینک اکاؤنٹ اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اس پرتیوگتہ میں جیتیں انہیں انام دیا جائے مگر سرحل سا سوال آپ ان لوگوں کا بینک اکاؤنٹ لیجئے جو لوگ یہ پرتیوگتہ جیت جائیں تمام لوگ جو یہ بھر رہے ہیں آپ سب کے بینک اکاؤنٹ کیوں لے رہے ہیں اور دکھ کی بات یہ ہے دوستوں کہ چناو آئیوگ خاموشی سے اس پورے تماشی کو دیکھ رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق فرس ٹائم ووٹرز سے سب سے بڑی بات اگر سرکار ایسا کوئی کام شروع کر رہی تھی تو اسے کسے شروع کرنا چاہیے تھا چناو آئیوگ کو اپنی ویب سائٹ سے مگر چناو آئیوگ یہ نہیں کر رہا ہے یہ بھارت سرکار کر رہی ہے اپنے ویب سائٹ مائے گوو کے ذریعے جس میں آپ کی تمام نجی جانکاریاں لی جا رہی ہیں اس میں دکھت یہی ہے دوستوں جب آپ کی نجی جانکاری سرکار کے پاس ہوگی جس میں آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کا فون نمبر آپ کا ایڈریس تو بطور ووٹر آپ پر نشانہ ساتھنا آپ کو رجھانا آپ کو پٹانا بھاجپا کے لیے آسان ہو جائے گا اور ہارویسٹنگ آف ووٹرز انفرمیشن یعنی کی متداتہ سے جڑی جانکاری کو حاصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ کوڈ آف کنڈکٹ یہ چناو آچار سہتہ کا اُلنگن ہے بڑا سوال یہ کہ چناو آیوک خاموش کیوں ہے کیونکہ چناو آیوک تو دوستوں کئی مددوں پر خاموش ہے اور جیسا کی میں نے آپ کو بتایا اسوسیشن فور ڈیمکرائٹک ریفارمز نے عدالت میں سپریم کورٹ میں موڈی سرکار کے فیصلے کو چنوٹی دی ہے کیونکہ اسی سے جڑا ہوا ہے چناو آیوک کی نشپکشتہ کا سوال اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے یاد کیجے گا دوستوں چناوی چندہ سیکرٹ الیکٹورل بانڈز جس کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے جس کو لے کر سپریم کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے چناو آیوگ اور سٹیٹ بانک آف انڈیا کو یاد کیجے گا جب یہ ماملہ آج سے چار پانچ سال پہلے لائے گیا تھا اس وقت وط منتری تھے آرون جیٹلی جانتے ہیں کہ چناو آیوگ نے اس کا ویروت کیا تھا چناو آیوگ نے کہا تھا کہ اس سے لوگتنتر کے اندر جو نشپکشتہ ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے کالا دھن کو بڑھاوا ملے گا یہ تمام چیزیں چناو آیوگ نے کہی تھی مگر پھر کچھ دنوں بعد اس نے یوٹرن لے لیا اور وہ یوٹرن کیوں لیا گیا کیونکہ تب تک چناو آیوگ میں بھارتی جنتا پارٹی کے یعنی موڈی سرکار کے تمام خاصم خاص بیٹھ چکے تھے آج کی تاریخ میں یاد کیجئے دوستوں شناو آیوگ میں ایسا کوئی ویقتی نہیں بیٹھ سکتا جو ان سے سوال کرے گا اور میں آپ کے سامنے باقاعدہ مثال کے ذریعے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں آرون گویل شناو سے ٹھیک دو مہینے پہلے یہ ویقتی استیفہ دے دیتا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں اس مطبع کو لے کر پڑھتال کیوں نہیں کی جاتی گودی میڈیا اس کو لے کر پڑھتال کیوں نہیں کر رہا ہے کہ دو مہینے پہلے یہ سب ہو گیا اڈانی کا چینل یہ کہتا ہے کہ نجی کارن تھے میں نہیں بھولاؤں سرکار کا پچھلگو ٹائمز ناؤں چینل وہ یہ تک کہہ رہا ہے کہ 35 سال میں ان کا 40 بار ٹرانسور ہو گیا ہے یعنی کہ ارون گویل کے چرطر پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے ارون گویل نے کیوں پت سے استیفہ دیا کیا وہ چناب لڑنے جا رہے ہیں اور اگر لڑنے نہیں جا رہے ہیں اس کا مطلب پردے کی پیچھے کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہے جس کو لے کر ارون گویل کی انتراتمہ جاگ گئی جس کو لے کر انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا جس کا مطلب یہ کہ وہ موڈی سرکار کا کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو سمبھوتہ اولوک تانترک ہوگا جو سمویدھان کے خلاف ہوگا دکھ کی بات یہ ہے اس کی کوئی چرشہ نہیں کر رہا اور پندرہ آمارش کو نئے چناب آیوکتوں کا چناب ہو جائے گا ایک ایسی کمٹی دوارہ جس میں تین لوگ ہیں اور دو سرکار کے لوگ ہیں سویم پردھان منتری اور کیندریے کیابنٹ کا ایک منتری یہ کیا ہو رہا ہے سنگولیوگ میں کیا آپ اسے سوست لوگتانتر مانیں گے کیا یہی ہے لوگتانتر کے قائدے اور قانون سب سے بڑی بات مودی سرکار سے یہ سوال آپ کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو نشپکش چناب آیوکت سے کیا دکھت ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر چناب آیوکتوں کا چناب تین لوگ تیہ کریں یعنی پردھان منتری نیتا وپکش اور چیف جسٹس و انڈیا تو اس میں بھاچپا کو کیا دکھت ہے کیونکہ ایک سرکار کا ہو گیا ایک وپکش کا ہو گیا اور ایک نشپکش ہو گیا چیف جسٹس و انڈیا وہ تو کسی پولٹیکل پارٹی سے نہیں جڑے ہوئے تو نشپکشتہ سے بھاچپا کو کیا دکھت ہے کہیں ایسا تو نہیں اُلٹا میں تو یہ کہنا چاہوں گا ایسا ہی ہے بھاچپا چاہتی ہے کہ ایسا چناب آیوکتوں پر نشانہ سادھا جاتا ہے آرون گویل پر نشانہ سادھا جا رہا ہے پالتو نیوز چینلز دوارہ یاد کیجئے یہ شخص اشوک لواسا اشوک لواسا جو ہیں وہ مکھی چناب آیوکت بننے والے تھے مگر مکھی چناب آیوکت بننے سے پہلے انہوں نے استیفہ دے دیا یاد کیجئے گا 2019 کی لوگ صفحہ چناب پردھان منتری ناریندر موڈی اور اور آمیت شاہ لگاتار کوڈ آف کانڈکٹ کا اُلنگھن کر رہے تھے نتیجہ کیا ہوا کچھ دنوں بعد اشوک لواسا پر دباہ بننا شروع ہوا انہوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا ان کے پریوار کے سدسیوں پر انکم ٹاکس کی ریڈ ماری گئی یہی نہیں خبر یہ بھی آئی کہ اشوک لواسا اور ان کے پریوار کے سدسیوں کے فون میں پیگسس لگا دیا گیا تاکہ سرکار ان کی جاسوسی کر سکے یہ حالت ہوتی ہے ان چناب آیوکتوں کی جو اس سرکار سے سوال کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار شناب آیوکت کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے ایک ایک شناب آیوکت اس کا اپنا ہو یہی وجہ ہے کہ موڈی سرکار نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی پلٹ دیا تھا اور ایسا اس نے کیوں کیا کچھ ہی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا میرا پہلا ووٹ دیش کے لیے اس پوری پرکریہ کے ذریعے ووٹرز کی جانکاری بھاچپا ارجت کر رہی ہے ان کے فون نمبرز ان کا آڈریس اور آپ جانتے ہیں جب ایک پولٹیکل پارٹی کے پاس یہ تمام جانکاری ہوتی ہے تو وہ ووٹرز پر نشانہ ساتھ سکتا ہے ان کو رجا سکتا ہے انہیں اپنی اور کھیچ سکتا ہے یہ اولوک تانترک ہے شناب آیوگ آخر کیوں خاموش ہے اسے مدہ کیوں نہیں بنایا جاتا حقیقت یہ ہے دوستوں کہ شناب آیوگ صرف بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک حصہ بن کر رہی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کچھ دنوں پہلے شناب آیوگ نے سخت ہدایت جاری کی تھی راہل گاندھی کے خلاف یہ قبر دیکھئے راہل گاندھی کوئی نصیحت دی گئی تھی کہ آپ جیب کترے اور پنوٹی جیسے شبدوں کا استعمال نہ کریں کیونکہ اس کا استعمال پردھان منتری ناریندر موڈی اور بھاشپا کے سندر میں ہو رہا تھا اچھی بات ہے واجب بات ہے مگر آپ نے ایک بات پر گوھر کیا ہوگا یہ تمام جو سخت آدیت جاری کیے جاتے ہیں صرف وپخش کے خلاف اس سے کچھ دنوں پہلے آپ کو یاد ہوگا پرینکہ گاندھی وارڈرا اور عام آدمی پارٹی پر نشانہ سادھا گیا تھا شناب آیوگ دوارہ کہ وہ پردھان منتری ناریندر موڈی کے بارے میں شبدہ ولی کا استعمال نہ کریں اور پردھان منتری خود انہوں نے راہو گاندھی کو مورکوں کا سردار بتایا تھا سنیے ایک مہا جانی کانگریس کے کہہ رہے تھے کہ آپ سب کے پاس میڈن چائنہ موبائل فون ہوتا ہے ارے مرکوں کے سردار کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ کانگریس کے نیتاؤں کو وہ اپنے دیش کی اپلکتیاں نہ دیکھنے کی مانسک بیماری ہو گئی ہے کیا اس شبدہ ولی کے لیے شناب آیوگ نے ان سے کچھ کہا بلکل نہیں یہاں تک کہ پردھان منتری نے غلط بیانی بھی کی تھی راہو گاندھی پر نشانہ ساتھتے ہوئی یہ تک کہا تھا کہ انہوں نے آلو اور سونے کی بات کی تھی آلو ایک طرف سے ڈالو سونا دوسری طرف سے نکالو سرسر جھوٹ پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک چناوی صبح میں یہ کہا تھا کہ کانگریس آتنکواد پر نرم ہے کیوں کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ایک خاص سمودائے کا ووٹ پھر اسے نہیں ملے گا یعنی کہ پورے سمودائے کو آپ نے آتنکواد کے ساتھ جوڑ دیا اور شناب آیوگ خاموش رہا یہی وجہ ہے میں بول رہا ہوں دوستوں شناب آیوگ کہیں نہ کہیں بھاجپا کے ایک extension کے طور پر کام کر رہا ہے بی جے پی کی ایک agency کی طور پر کام کر رہا ہے اس لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اسے کٹ گھرے میں رکھا جائے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سے سوال کیے جائیں مگر کوئی سوال نہیں کر رہا ہے سب سے دکھی بات جب EVM اور VVPAT پر وپکش سوال اٹھاتا ہے تو شناب آیوگ ان سے ملتا ہی نہیں وپکش یہ کہہ رہا ہے کہ دیش کا جو 60 فیصدی ووٹر ہے اس نے ہم میں وشواس جتلایا ہے آپ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے یاد کیجئے گا جہرام رمیش نے کیا کہا تھا چناب آیوگ سے غور کیجئے گا ایک ایک شب پر میں نے آیوگ کے ساتھ انڈیا کے گھٹک دلوں کے نیتاؤں کی ملاقات کے لیے سمیہ دینے کا صاف انورود کیا تھا ملاقات کے ایجنڈے میں VVPAT کے اپیوگ پر چرشا کرنا اور سجھاو دینا شامل تھا ہماری مانگ ماننے کے بجائے آیوگ نے ہمیں چناب آیوگ کی ویب سائٹ پر موجود FAQ کے جواب پڑھنے کی صلاحہ دے دی جب ہم نے کہا کہ ہمارے سوالوں کے جواب ان FAQ سے نہیں مل رہے ہیں تو آیوگ نے ہمارے سوالوں کو ہی خلط بتا لیا اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں EVM اور VVPAT پر درشکوں کے سامنے چرشا کی مانگ کر رہے ہیں راجنیتک پارٹیوں کے ساتھ ہی EVM اور VVPAT کو لے کر چرشا نہ کرنا بے حد چنتا جنک ہے مجھے بتائیے نا ابھی ابھی میں نے پرمانت کیا کہ جب پردھان منطری کچھ اناپ شناب کہتے ہیں شناب آئوگ خاموش رہتا ہے VVPAT جب کوئی بات کہتی ہے چاہے وہ راہل گاندھی ہوں چاہے وہ دیجسوی آدم ہوں عام آدمی پارٹی ہو پریانکہ گاندھی باڑ رہا ہوں آپ سختی کے آدیش جاری کر دیتے ہیں مگر پردھان منطری آمد شاہ پر کبھی کچھ نہیں اشوک لواسہ اس کی ایک مثال ہے انہوں نے جب کرنے کی کوشش کی تھی تو ان کی کیا حالت کر دی گئی تھی اور اب جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو وپکش سے ملنے کو بھی نہیں تیار ہیں جبکہ پورو مکھ چناب آئکت ایس وائے قریشی صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ VVPAT کو لے کر جو وپکش کی مانگ ہے وہ پوری طرح سے جائز ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ EVM کو ہاک کیا جا سکتا ہے اس کی بات کوئی نہیں کر رہا ہے مگر VVPAT کی جو مانگ ہے چناوی پرچی کی جو مانگ ہے وہ بہت بنیادی مانگ ہے اس کو لے کر بھی چناو آئیوگ کو آپ پتی ہے یہ بہت خطرناک ہے دوستو چناو آ رہا ہے اور یہ چناو آئیوگ نشپکش نہیں ہے یہ ثابت ہو رہا ہے چناو آئیوگ پر سپریم کورٹ کے آدیشوں سے چناو آئیوگ خود جو حرکتے کر رہا ہے اس سے یہ بار بار ثابت ہو رہا ہے اور اس دیش کی ناغرک ہونے کے ناتے ہم آنکھ موندے یہ تماشا نہیں دیکھ سکتے اب اسار شرما کو دیجئے جاست نمسکار